اسلام علیکم جی it's me anas akram from luxmark private limited امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے بڑی important ویڈیو ہے آج کی بہت سے لوگ ہیں جو investment کرتے ہیں اور مایوس ہو جاتے ہیں project سے housing society سے یا جو دیر لگ رہی ہوتی ہے چیزوں کو ان کے سامنے clear ہونے میں تو بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ سر کیا ہم اپنا blue world city کی فائل بیچ دیں کئی لوگ بیچنا چاہ رہے ہوتے ہیں اگر وہ بیچنا چاہ رہے ہیں تو اس کی مختلف reason ہوتی ہیں کئیوں کی reason یہ ہوتی ہے کہ ان کو financially آگے وہ continue نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں وہ تو ایک الیدہ بات ہے کئی لوگوں کو payment کی اشد ضرورت پڑ جاتی بیچ میں کہ وہ جو ان کی ایک فائل ہوتی ہے ان کے پاس وہ ہی ایک option ہوتی ہے کہ اپنے پاس payment لے کے آنے کے لیے ان کے بھی ہم کچھ نہیں کہہ ستے کئی لوگ ہوتے ہیں جو society housing society سے اس ویے سے disheart ہو جاتے ہیں کہ ابھی دیر لگ رہی ہے development ہو تو رہی ہے لیکن ابھی بہت time لگ رہا ہے time لگ جائے گا پتہ نہیں کل کو یہاں بنے گا کچھ کہ نہیں بنے گا تو ان لوگوں کے لیے basically میری یہ ویڈیو ہے آج کہ کیا آپ لوگوں کو خصوصاً خصوصاً میں blue world city کی بات کروں کہ کیا آپ لوگوں کو blue world city میں اگر آپ کی investment آپ نے کی ہوئی ہے آپ نے چاہے general block ہے چاہے waterfront ہے چاہے overseas ہے یا کوئی عوامی ہے کچھ بھی ہے تو کیا آپ لوگوں کو plot اپنا بیچ دینا چاہیے فائل سے جان چھوڑانے چاہیے یا آپ اس کو continue کریں اور صبر کا مظاہرہ کریں اور wait کریں تو میں آپ لوگوں کو اس ویڈیو کے لیے میں نے سامنے اپنے دو فائلیں رکھی ہوئی ہیں ایک فائل میرے سامنے blue world city کی overseas block کی ہے ایک فائل میرے سامنے multi professional کے b block کے کنال کے plot کی ہے basically میں آپ کو ایک history بتاتا ہوں کہ basically یہ b17 کی فائل ہے میں نے تو خیر یہ cash پر خریدی ہے ہم نے تو تقیبا یہ ایک کروڑ 809 لاکھ کی ہم نے خریدی ہے اس کی اس ٹائم موجودہ قیمت دو کروڑ روپیس کی موجودہ قیمت ہے اور ہم نے جس سے خریدی ہے اس نے basically یہ fresh booking کروائی تھی آج سے کوئی دس بارہ پندرہ سال پہلے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج سے پندرہ سال پہلے اس کی بھی قیمت لاکھوں میں تھی کروڑوں میں نہیں تھی اس ٹائم پہ موقع پہ کچھ بھی نہیں تھا لوگوں کو وہمہ گمان بھی بھی نہیں تھا کہ آج سے دس سال گزرنے کے بعد یہی فائل یہ کروڑوں روپے کی ویلیو بن جائے گی تو جنہوں نے اس ٹائم پہ میں بہت سے جاننے والے میں میں اس فیلڈ کے اندر دس بارہ سال سے کام کر رہا ہوں دس بارہ سال پہلے جتنے بھی ہاؤزنگ پریٹسپم نے کام کیا تھا سب کی ویلیوز تھی چھے چھے لاکھ پانچ پانچ لاکھ دس لاکھ اس ٹائم پہ پانچ مرلے کا پلوٹ دس لاکھ سے اوپر سوسائیٹی بیچ ہی نہیں پاتی تھی یہ کن لوکیشنوں کی بات کر رہا ہوں جن لوکیشنوں پہ یہ آپ کی آجیتر نول کی لوکیشنیں یہ ہیں ادھر سے نیو اسلامبات انٹرنل نیشنل ائرپورٹ کے آس پاس کی جو لوکیشنز ہیں ان لوکیشنوں کی بات کر رہا ہوں کہ پانچ مرلے کے پلوٹ ساتھ ساتھ آٹھ لاکھ میں اور دس لاکھ کا اگر کوئی سوسائیٹی پانچ مرلہ بیچتی تھی تو ہم کہتے تھے یار اس نے بڑا مہنگا بیچ ہے تو آج انہی جگہ اچھا ان جو اس ٹائم پہ ہم سمجھتے تھے کہ یار یہ پتہ نہیں ہم خود سمجھتے تھے کہ یار یہ جگہیں پتہ نہیں کب آباد ہوں گی اس سوسائیٹی ہیں ڈیولپ کریں گی نہیں کریں گی اچھا سوسائیٹی نے کوئی خاص ڈیولپنٹ نہیں کی کہ میں بولوں کہ سوسائیٹی نے کوئی بہت وی آئی بھی ڈیولپنٹ نہیں کی اب نارمل جو گلیوں گلیاں اور شڑکیں بنائی نارمل آج جن لوگوں نے اس ٹائم پہ پروپیٹی بائی کی تھی آج وہاں پہ کروڑوں روپے کی پروپیٹیز اختیار کی ویلیو بن چکی ہے یعنی کسی نے اگر دس لاکھ کی انویسمنٹ کی تھی تو ستہ رسی لاکھ پہ کھڑا ہے کسی نے اگر پچیس تیس لاکھ کی انویسمنٹ کی تھی تو وہ دو دھائی کروڑوں پہ کھڑا ہے بی سیمنٹین کے اندر ہم نے خود پروپیٹیز وہاں بائی کی چالیس چالیس پچاس پیس لاکھ کے جو پلوٹ سے وہ آج کروڑوں پہ سے کم نہیں ملتے لیکن کیا ہے کہ اس دوران ایک لمبا عرصہ گزرائے ایک ٹائم پیٹیٹ گزرائے ایسا نہیں کہ ہم نے چھ مینے پہلے بائی کی تھی اور آج ہم پروپیٹ میں کھڑے ہیں ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم نے دو سال پہلے جو چیز خریدی تھی آج ہم اس کو ڈبل پہ بیچ رہے ہیں جتنی بھی چیزیں انسٹالمنٹ کے پر پرچیس کی جاتی ہیں بلڈر ایک پلوٹ دے رہا ہے وہاں پہ تو میں کہتا ہوں کہ یہ آپ اس کو غنیمت سمجھیں آنے والے وقتوں میں یہ آپ لوگ یاد کریں گے کہ چکری روڈ پہ ہاؤزنگ سوسائٹیز آئی تھی اور انہوں نے لوگوں کو پلوٹس دیئے تھے اور آج یہ قوت خرید سے باہر ہے یہ میری ویڈیو یوٹیوب پر اپلوڈ ہوگی یہ ویڈیو ہمیشہ رہے گی تو آپ لوگ کل کوئی جب ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو یہ آئیڈیا ہوگا کہ واقعی ہم نے اور بھی پلوٹس کی ویڈیوز ڈالی رہی ہیں ہم لوگوں کو اکثر گائیڈ کرتے ہیں ان چیزوں کے اوپر اب مثال کے طور پر بلو ویڈ سٹی میں آپ نے پلوٹ لیا پندرہ لاکھ چالیزہ روڈ کی لوکیشن ہے definitely it will take some time it will take a big time for example آپ آج دوہزارتے بائیس میں کھڑیں دوہزار ستائیس اٹھائیس کی بات کر رہو میں دوہزار ستائیس اٹھائیس میں آکے یہ انویسمنٹس آپ لوگوں کی multiply by ten times ہو چکی ہوگی یعنی اگر آپ نے یہ جو چیز آج لیے دس لاکی کروڑ کروڑ روپے کی چیزیں بکیں گی لیکن دس بارہ سال کا عرصہ درکار ہے بیچ میں ایسا نہیں ہے کہ آپ اگر آج مثال کے طور پر اس کی انویسمنٹ کریں اور سال بعد پوچھیں کہ اس کا کیا ویلیو ہے دو سال بعد پوچھیں کہ کیا ویلیو ہے تو آپ کو نقصان ہی ہوگا پروفٹ نہیں حاصل ہوگا پروفٹ کے لیے ٹائم لگتا ہے دونوں فائل آپ کے سامنے ہیں یہ بھی لاکھوں میں خریدی گئی تھی آج یہ کروڑ روپے کے اندر ہے جب لی تھی لاکھوں میں اس ٹرم سائٹ دور تھی لوگوں کو ڈر تھا کہ پتہ نہیں کر پائیں گے نہیں کر پائیں گے اب جب بلڈر نے کر دیا تو یہ فائل اپ کوئی خرید سے باہر ہوگی خرید آپ آج بھی سکتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ آپ مثال کے طور پر یہ فائل آپ آج نہیں خرید سکتے ہیں آپ آج بھی خرید سکتے ہیں بس فرق یہ ہے کہ اس ٹرم چار سال کا پلان تھا لاکھوں روپے کی بوگنگ تھی ہزاروں روپے کی قسط تھی پر ٹوٹل پلوٹ بیس پچس لاکھ کا تھا آج بھی مل رہے ہیں ہم نے لیے ہیں ایک اور اسی لاکھ کا لیے ہیں ایک اور نوے لاکھ روپے کا لیے ہیں اسی طریقے سے یہ بلو ویڈ سٹی ہے آپ کو دس سال بعد بھی بلو ویڈ سٹی میں پلوٹ مل جائے گا ایسا نہیں کہ آپ دس سال بعد بلو ویڈ سٹی میں آئیں گے تو بلو ویڈ سٹی میں آئیں گے کہ آپ پلوٹ ختم ہوگے پلوٹ آپ کو تب بھی مل جائے گا بس فرق یہ ہوگا کہ آج آپ کو مل رہی ہے ایک لاکھ روپے ڈاؤن پیمنٹ پندرہ ہزار بیزار کسط کے اوپر چار سال کے پلان کے اوپر آپ جب دس سال بعد آئیں گے سوسائیٹی بولے گی سر وہ تو اس ٹیم کی باتیں اب ہمارے پاس سات مر لے گا اوورسیز بلوگ پہ پچاس لاکہ ساٹھ لاکہ ستر لاکہ کیش پر پلوٹ ہے تو اگر آپ اس ٹیم پہ افورڈ کر سکتے ہوئے اتنی بڑی پیمنٹ کٹھی دینا تو آپ اس ٹیم پہ لے لیں اسلام آباد کے اندر جی ٹین کے اندر جی لیون کے اندر آج بھی لوگوں کو پلوٹ مل جاتی ہیں جی تھرٹین کے اندر اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ نہیں ہم نے اس چکر میں پڑھنا ہی نہیں ہے تو پھر تو میں مشورہ دوں گا پھر آپ بجائے ابھی انویسمنٹ کرنے کے آپ روک جائیں آپ ڈریک پانچ سال بات رابطہ کیجئے گا ہماری کمپنی سے ہماری کمپنی انہی سوسائیٹیوں کے اندر آپ کو پلوٹ لے دے گی پس فرق یہ ہوگا کہ آپ کو کیش پر انویسمنٹ کرنی پڑے گی بہت شکریہ